بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو ہستا مسکراتا رکھیں آمین سمم آمین آج میری جو ریسپی ہے وہ رمضان سپیشل ہے آج میں بنا رہی سموسا اینڈ رول پٹی جو بہت ہی ایزی میتھر سے میں بنانا سکھاؤں گی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم پٹی بنانے کے لئے آٹا گھنڈیں گے جس کے لئے میں سفید آٹا ہے یہ لیا ہے میں نے میدہ ون اڈا ہاف کپ اور ساتھ اس میں میں نمک شامل کروں گے ون فورٹی سپون اور اب اس میں آئل ایٹ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون آئل ایٹ کرنے کے بعد اسے میکس کریں گے اور بعد میں اس میں ہم پانی شامل کریں گے جتنا ہمیں ریکوائرڈ ہے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرتے جائیں گے اور اسے آپ نے اچھے سے گھون لینا ہے یہ بہت ہی ایزی جو ہے میتھرڈ ہے اس کا پٹی تیار کرنے کا جو آپ کے لئے بہت ایزی ہو جاتا ہے کہ جب آپ نے ریڈی سموسے یا رول ریڈی کرنے آپ کے پاس پٹی موجود ہو اور یہ دیکھیں میں نے اچھے سے جو ہے اس کو گھون لیا ہے اب اسے ہم کور کر کے ٹوئنٹی منٹس کے لئے رکھیں گے اور ٹوئنٹی منٹس ہو گئے ہیں اور اب اسے اگین آپ نے جو ہے وہ گھون لینا ہے ہاتھوں پہ تھوڑا سمینے آئل کریس کیا ہے اور اس طرح سے آپ نے اچھے سے دو جو ہے پٹی کے لئے ریڈی کرنی ہے اور یہ بہت کور ریڈی ہے اور اب ہم اس کی پٹیاں ریڈی کریں گے اور سٹیپ وائز سٹیپ میں آپ کو یہ ریسیپی بتاؤں گی بہت ایزی ہے اور آپ اس کو کمپلیٹ دیکھے گا اور تھوڑا سا فلور ڈسٹ کیا ہے اور اس طرح سے میں ریڈی کر لوں گی اور اب آپ نے اس کی بڑی سی جو ہے وہ روٹی تیار کرنی ہے اور فلور اور میں نے ڈسٹ کیا ہے اس طرح سے کر لیں گے اور بعد میں ہم بیلن کی مدد سے اس کو بیل لیں گے اور بڑی سی روٹی جو ہے اس کی ریڈی کر لیں گے اس کے ڈیفرنٹ میتھڈ ہے میں آپ کو بہت ہی ایزی اس کا میتھڈ بتا رہی ہوں جس کے لئے آپ رمضان کے لئے ریڈی کر کے اپنے فریزر میں اسے رکھ سکتے ہیں اور ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میں نے اسے بیل لیا ہے اب اس کو میں راؤنڈ شیپ میں کٹ لوں گی آپ کسی بھی چیسی باول سے کٹ سکتے ہیں میں نے یہ کورٹ لیا ہے اس کا نانسٹک پین کا اور آپ کسی بھی چیسے باول سے کٹر سے آپ راؤنڈ شیپ میں سے کٹ لیں گے اور اس کو میں فور جو ہے کٹ کر لوں گی اس طرح سے آپ نے کٹ لینے ہیں اور آپ جو باقی اس کی دو ہے وہ اگین آپ اس کا پیڑا بنا کے اسے دوبارہ سے بیل کے دوبارہ سے اس طرح راؤنڈ میں کٹ سکتے ہیں اور میں نے اس طرح سے ریڈی کر لیا ہے اور یہ میں نے فور کٹ کی ہیں اور یہ میں نے ریڈی کر لی ہیں اب اس کے اوپر آئل کریس کریں گے اور آئل کریس کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے میدہ جو ہے وہ سپرنگل کرنا ہے اور میدہ جو ہے آپ اس کے اوپر تھوڑا سا زیادہ ڈالیں گے اور کیونکہ ہم نے انہیں جوائنٹ کر کے دوبارہ سے بیلنا ہے اور آپ نے جو ہم نے ساری جو ہے پٹ کی تھی ان کو روٹی کی شیپ میں ان کو ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے آپ نے رکھ لینا ہے اور اس طرح ریڈی کرنے کے بعد اگین آپ نے اس کو بیل لینا ہے اور بیلن کی مدد سے اور بہت ہی ازی طریقے سے آپ اس طرح ریڈی کر سکتے ہیں اور اسے میں نے بیل لیا ہے جتنے مجھے بیلنا تھا اور ابھی جو ہے اسے ہم پکائیں گے اور فلیم میں نے آن کر دیا تھا پھرکو لو فلیم ہے اور تھرٹی سیکنڈ جو ہے وہ ہم نے ایچ سائٹ جو ہے وہ پکانی ہے جب ایک سائٹ سے ہم تھرٹی سیکنڈ پکالیں گے تو اس کی سائٹ جو ہے وہ ٹرن کر دے گیا اور آپ دیکھیں انسائٹ چینج کر دی ہے اس کی اور یہ تھرٹی سیکنڈ میں اسے کوک کر لیا ہے اب ون بائی ون اسے سیپریٹ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں کتنا ایزی لی جو ہے یہ سیپریٹ ہو گئی ہے اور اسی طرح سب جو ہم نے جیڈی کی ہیں پٹیوں کے لیے ان کو اسی طرح سے سیپریٹ بہت آپ نے آرام سے اس کو ایسے کرنا ہے اور بہت آسانی سے یہ ہے سیپریٹ ہو گئی ہیں اور بہت اچھی یہ پٹیاں ریڈی ہیں اور یہ دیکھیں یہ سب ریڈی ہو گئی ہیں اب آپ نے ان کو شیپ میں کاٹ لینا ہے آپ کو رول کی شیپ ریڈی کرنی ہے تو آپ اس شیپ میں کاٹ لیں آپ کو سموسے کی پٹی ریڈی کرنی ہے تو آپ اس شیپ میں جو ہے اسے کٹ کر لیں گے اور یہ میں نے سکیل لیا ہے سکیل کی مدد سے جو ہے ایزی ہو جائے گا آپ بھی ایسے یوز کر سکتے ہیں سکیل اور یہ دیکھیں میں نے رول کی شیپ میں جو ہے اس کے لیے پٹی ریڈی کر لی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ریڈی کر لینی ہے یہ رول کے لیے پٹی ریڈی ہے اگر آپ نے اسے سموسے کی پٹی ریڈی کرنی ہے تو آپ نے دونوں سائٹ ایکل رکھ کے اسے جو ہے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں سموسے کی پٹیاں بھی ہماری ریڈی ہے اور بہت زبردست جو ہے یہ ریڈی ہوئی ہیں اور اس طرح آپ ہی جو ہے یہ بہت ایزیلی ریڈی کر سکتے ہیں اب میں آپ کو جو ہے بنانا سے کھاؤں گی کہ آپ ہوم میٹ پٹی سے کس طرح سے سموسہ ریڈی کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی فیلنگ اس میں جو ہے دار سکتے ہیں ابھی میں جو ہے اس میں چیز ایڈ کروں گی اور اس طرح سے فولڈ کر کے یہ میں نے گلیس ریڈی کی تھی وہ یہاں لگا دیں گے اور سموسے کو کلوز یہاں سے بند کر دیں گے اور یہ دیکھیں سموسہ ریڈی ہو گیا ہے اور اگر آپ یہ سموسے کی پٹیاں فریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی زپر بیک میں اسے ڈال کے فریز کر سکتے ہیں اور آپ بعد میں رمضان میں یوز کر سکتے ہیں اور آپ اسے زیادہ مقتال میں بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اب میں زپر بیک میں اسے ڈال دیا ہے اور آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں سموسے بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں اور پٹیوں کو اس طرح سے بھی فریز کر سکتے ہیں اور ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کروں گی کہ جب ہم پٹیاں کاٹتے ہیں تو سائٹ سے یہ ہم کاٹ لیتے ہیں اور اس کو ویسٹ نہیں کریں آپ اس کی پاپڑی ریڈی کر سکتے ہیں جو آپ ڈیفرن چیزوں میں یوز کر سکتے ہیں چینہ چارٹ میں کسی بھی سیلٹ میں بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم اس طرح کاٹ کے فرائی کر لیں گے پاپڑی ہوم میٹ پاپڑی بھی ریڈی ہو جائے گی اور پٹیاں بھی ریڈی ہو جائیں گی اور یہ دیکھیں ہم نے پاپڑی جو ہے تیار کر لی ہے اور آئی ہوپ آپ کو یہ میری ریسیپی بہت اچھی لگی ہوگی ہوم میٹ سموسہ رول پٹی اور پاپڑی کی اور آپ نے فیڈ بیک دینا بلکل نہیں بھولنا اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ایک پیاری سی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ تعالی ہمیں ہمارے والدین کو دنیا میں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں انہیں سلامت رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ